بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم تذکرہ کریں گے اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور دھہجنے کے حوالے سے ہے یہ معلوم ہے کہ خود قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور دھہجتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی یہی بات کی ہدایت کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے اور اس کے حوالے سے جو انسان پر تقاضہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کے حوالے سے تقاضہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہے تاہم جس غلط فہمی کا آج ہمیں تذکرہ کرنا ہے اور اس کو دور کرنی کوئش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ کہا گیا یعنی یہ رپورٹ کیا گیا ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس ضرور بھیجے گا مجھ پر یہ سلام بھیجے گا تو میں اس کو سنتا ہوں اور جو فاصلے سے ضرور بھیجے گا یعنی میری قبر سے دور کسی اور جگہ سے بھیجے گا تو وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے ہاں یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارا جو درود اور سلام ہم بھیجتے ہیں وہ سنتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو تصور ایسا کہ میں نے اس کی ایک روایت سے پیدا ہوا ہے اور روایت میں جو یہ صورتحال ہے وہ ہمارے اپنے محتیسین نے اس کو بہت اچھتاں سے بیان کر دیا ہے کہ بلکل ہی ناقابل اعتبار روایت ہے اور اس میں ایک ایسا راوی ہے جو بلکل مطروق ہے یعنی اس کو ترک کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں ہماری جو جتنی بھی آثورٹیز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بلکل ناقابل اعتبار شخص ہے اور اس سے کوئی روایت جو ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی چنانچہ یہ جو روایت ہے وہ اصل میں اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ اندہ قبری سمعتہو ومن صلی اللہ علیہ علیہ نائین ابلغتہو یعنی وہ الفاظ وہی ہیں کہ جو میرے قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں خود سنتا ہوں اور جو فاصلے سے درود بھیجتا ہے تو وہ مجھ تک مہچایا جاتا ہے یہ جو روایت ہے یہ پہقی نے اپنی شعب العیمان کی کتاب ہے اس میں درج کی ہے اور اس کے جو راوی ہیں محمد ابن مروان السدی یہ وہ راوی ہیں جن کے بارے میں نے ارز کیا تھا کہ ہمارے محدثین جو ہیں وہ بہت سخت جرہ کرتے ہیں اور ان کو کسی بھی لحاظ سے قابل اعتبار قرار نہیں دیتے ہیں میں صرف مثال کے طور پر چند جو آثورٹیز ہماری ہیں ان کے تفسریں آپ کی خدمت میں پیش کر جاتا ہوں جریر ابن عبد الحمیدی کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے یہ چھوٹا ہے یہی ابن مین کہتے ہیں لئیسہ بے سکا یعنی قابل اعتبار نہیں ہے محمد ابن عبداللہ ابن نمیر کہتے ہیں لئیسہ بے شاہی کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے اس طریقے سے یعقوب ابن سفیان کہتے ہیں کہ ضعیف غیر سکا یعنی یہ ضعیف ہے اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا سال محمد البغدادی یہ کہتے ہیں یعنی یہ ضعیف ہے اور حدیثیں گھڑتا ہیں یعنی روایتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے بنا بنا کے پیش کرتا ہے ابو حاتم کہتے ہیں کہ یعنی یہ بھی ایک ایسا ہے جو حدیث کے ماملے بلکل ناقابل اعتبار ہے بلکل مطلوق الحدیث ہے اور اس کی قابل نہیں ہے کہ اس کی روایتیں درج کی جائیں کسی بھی طریقے پر یہی تفسرہ اسی قسم کا تفسرہ امام بخاری نے بھی کیا ہے کہ لا یکتب حدیثہو البتہ یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی اس کی روایتوں کو درج کریاں لکھیں امام نسائی کہتے ہیں کہ مطلوق الحدیث یعنی ان کا بھی تفسرہ یہ ہے کہ حدیث کے ماملے میں یہ مطلوق ہے اس کو لوگوں نے آثورٹی نے ترق کر دیا چنانچہ ان تفسروں کی نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن مروان السدی جو ہیں یہ ایک ایسے راوی ہیں جو اس روایت کے اندر موجود ہیں جو بلکل ناقابل اعتبار ہیں محدثین اور سکولرز کی بہت ہی جرہ ان کے کردار پر ہے جس کی بنیاد پر جس بھی روایت پر یہ موجود ہوں گے وہ روایت پھر ساکت العتبار دھیرتی ہے اور ہم اس روایت کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی اطلاع دے رہی ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے یہ بات بھی میں ارز کر دوں کہ یہ روایتیں اور بھی ہیں یعنی اس موضوع کی جو یہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی قبر میں جو سلام بھیجتا ہے فرد وہ سنتے ہیں وہ بھی تمام جس طرح یہ روایت ہے وہ بھی ایسی اسی قسم کی روایات ہیں جو کہ ناقابل اعتبار ہیں چنانچہ ہمارے ہاں یہ تصور در آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قبر میں ہماری درود کو سنتے ہیں اگر ہم ان کو بھیجیں یہ بالکل بے بنیاد ہے اقولو قولی حازہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَارِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ